السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک آدمی نمازی تھا اللہ کا عبادت کرتا تھا پھر اس کے بعد بھی اسے قبر کا عذاب ہوا یہ واقعہ مندر سر کا آپ کی روح کام جائے گی تو آپ لوگ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں جو مفتی ایم قاسمی صاحب قرآن و حدیث کی روشن میں بتا رہے ہیں تو آپ لوگ اس ویڈیو کو آخرت دیکھیں انشاءاللہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو بہت فائدہ ہوگا تو چلیے آپ لوگو ویڈیو دکھاتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا آپ اس بات کو مانو گے کہ ایک آدمی جو بہت عبادت گزار ہو نماز پڑھنے والا ہو بہت کم بولنے والا ہو لیکن پھر بھی اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہو آپ حیرت میں پڑھ گئے نا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے آخر اس نے ایسا کیا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے نماز پڑھنے کے باوجود تحجد پڑھنے کے باوجود اللہ کی عبادت کرنے کے باوجود بھی وہ قبر میں عذاب میں مبتلا ہے جی ہاں ایک گناہ ایسا ہے کہ اگر آپ نمازی بھی ہو نا تحجد گزار بھی ہو بہت اللہ کی عبادت بھی کرتے ہو لیکن اگر وہ گناہ آپ کر رہے ہو تو قبر کے عذاب سے آپ نہیں بچ سکتے ایک واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت عبداللہ ابن یمینی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں اپنا واقعہ وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے والد صاحب کی قبر پر عیسال سواب کے لئے اکثر جایا کرتے تھے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رمضان کے مہینے میں رمضان کے اخیر عشرے میں شب قدر کی رات میں قبرستان گیا اپنے والد صاحب کی قبر پر اور ان کو وہاں میں عیسال سواب کر رہا تھا ابھی سورج نکلا نہیں تھا تحجد کا ٹائم تھا تو میں اپنے والد صاحب کی قبر پر کھڑا ہو کر قرآن شریف کی تلاوت کر رہا تھا اچانک سے مجھے کسی کے کرہانے کی آواز سنائی دی جیسے تکلیف میں آدمی کراتا ہے ایسے کرہانے کی کسی کی ان کو آواز سنائی دی تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے تلاوت کو روک دیا اور میں یہ دیکھنے لگا کہ اتنی رات میں تحجد کے وقت میں قبرستان میں آخر کون ہے جو قرارہ ہے اور کرہانے کی آواز بھی ایسی کہ جس سے دل کے ٹکڑے ہو جائے آدمی بیچین ہو جائے بہت خوفناک تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب اپنے آس پاس دیکھا تو ایک قبر تھی جو وائٹ ماربل سے بنی ہوئی تھی پکی قبر تھی خوبصورت سی تو میں نے دیکھا کہ یہ آواز اس طرف سے آ رہی ہے میں اس قبر کے پاس گیا اور میں نے دھیان سے وہ آواز سننے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ وہ آواز اسی قبر کے اندر سے آ رہی تھی اور وہ آواز اتنی خطرناک تھی اتنی خوفناک تھی کہ میں بیچین ہو گیا کسی کے کرانے کی جیسے کوئی درد میں تڑپ رہا ہو کسی کو کوئی بہت تکلیف ہو رہی ہو جس کی وجہ سے وہ کرا رہا ہو وہ آواز اسی قبر میں سے آ رہی تھی تو کہتے ہیں کہ میں گھبرا گیا اور میں نے قرآن مجید پڑھنا پھر دوبارہ شروع کیا جب صبح ہوئی تو جیسے جیسے صبح ہو رہی تھی صبح کا وقت قریب آ رہا تھا وہ آواز دھیرے ہوتی چلی گئی اور جب فجر کا ٹائم ہوا تو وہ آواز بلکل بند ہو گئی وہاں سے کوئی گزرنے والا گزرا تو میں نے پوچھا کہ بھائی بتاؤ یہ قبر کس کی ہے تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ شخص جس کی یہ قبر ہے یہ تو بڑا عبادت گزار ہے عبادت گزار تھا تحجد پڑھنے والا تھا مسجد میں رہنے والا تھا بہت خاموش مزاج تھا شریف آدمی تھا اور نماز ایک بھی نہیں چھوڑتا تھا تو کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ آخر اس کی قبر سے ایسی آواز کیوں سنائی دے رہی تھی تو آدمی نے بتایا کہ پتا نہیں لیکن آہ یہ نیک آدمی کی قبر ہے وہ عبداللہ ابن یمینی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں وہاں سے چلا گیا اور میں نے اپنے علاقے میں جا کے پتا کیا کہ بھائی وہ قبر کس کی ہے تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ قبر نیک آدمی تھا جس کی وہ قبر ہے نماز پڑھنے والا تھا عبادت کرنے والا تھا سارے کام اچھے کرتا تھا تو عبداللہ ابن یمینی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ ایسا ایسا رات واقعہ ہوا کیا وہ کوئی گناہ بھی کرتا تھا تو لوگوں نے کہا ہاں وہ ایک گناہ کرتا تھا وہ گناہ کونسا کرتا تھا وہ سود دیتا تھا سود کے ذریعے پیسے کماتا تھا عبداللہ ابن یمینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی قبر سے جو عذاب اس کی قبر میں جو عذاب ہو رہا تھا جس کی وجہ سے وہ کرا رہا تھا اور اس طرح کی آواز انہوں نے سنی تو نمازی تھا سب کچھ تھا لیکن قبر میں جو اس پر عذاب ہو رہا تھا اس کی وجہ یہ کہ وہ سود دیتا تھا سود دے کر وہ پیسے کمایا کرتا تھا تو میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں آج کل سود دینا عام ہو گیا ہے انٹریس بیاج پر پیسہ دینا ہے نا مالی جے کوئی قرضدار آیا آپ کے پاس پیسہ ہے آپ نے اس کو دیا تو بیاج پر پیسے دینا اور اس کو آدمی سمجھتا ہے کہ یہ تو حلال ہے بیاج پر پیسے دینا اتنا بڑا گناہ ہے کہ آدمی نمازی بھی تھا سب کچھ تھا تحجد گزار تھا اللہ سے دل لگانے والا تھا عبادت کے ذریعے لیکن جب قبر میں گیا تو اس کے اوپر بھی عذاب ہو رہا تھا ایسا خطرناک کہ آواز سن کر دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے آدمی بے چین ہو جائے عبداللہ بن یمینی رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کو اپنی کتاب میں لکھا ہے تو میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں سود سے بچو سود دینا بھی حرام ہے اور سود لینا بھی حرام ہے اگر آپ نمازیں پڑھ رہے ہو عبادت کر رہے ہو حج کر رہے ہو زکاة دے رہے ہو بہت اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہو لیکن اگر آپ سود دیتے ہو یا سود لیتے ہو تو آپ بچ نہیں سکتے قبر کے عذاب سے سود دینا اور سود لینا یہ دونوں حرام ہے بیاج پر پیسہ دینا اور بیاج پر پیسہ لینا یہ دونوں حرام ہے گناہ کبیرہ ہے اسی لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ان چیزوں سے بچو ان چیزوں سے بچو طرز لے لو آپ کسی سے لیکن سود پر پیسہ مت لو بیاج پر پیسہ مت لو اپنی قبر کے بارے میں سوچو یہ واقعہ آپ دوسروں تک پہنچائیے تاکہ جو لوگ بیاج دیتے ہیں جو لوگ بیاج لیتے ہیں جو لوگ سود دیتے اور لیتے ہیں ان کو کچھ عبرت حاصل ہو سکے اس کے لئے کوئی شیئر کریں دوسروں تک پہنچائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوسروں تک پہنچائیں